سلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ عطا تارڈ بھی پہنچ گیا جناب لندن اور عابض شیر علی بھی لندن شبہ شریف لندن یہ سب ایسے وقت لندن میں ہے کل عطا تارڈ کو جب لوگوں نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو ایک لڑکی کے کابو آگیا پھر لڑکی نے اس کے ساتھ کیا سلوکیا اور آگے سے یہ بلکو خموش رہا کیونکہ یہ گریٹ بریٹر نے سنتے ہیں جی یہ میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ نواز شریف کے گھر کے باہر عجیب میلا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں نون لیپ کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں لڑکیاں بھی ہیں خواتین بھی ہیں بورے بھی ہیں مجھے بڑی ویسے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہی اپنی قوم کے اوپر کہ وہاں پہ اس طرح کے جھنلے ایک دوسرے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ شرم آتے ہیں جو مرد ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ خواتین کے وہاں مجود ہونے پر کوئی اپنی تبدیلی پیدا کر لے کوئی ایسی بات کر لے جس سے کوئی ان کی خلاقی حالت دیتا ہے اچھا کسی نے یہ ٹائشہ ہی لگائی ہوئی ہے وہ ڈانس کر رہا ہے میاں دینارے بجلنے بجلنے کوئی مران خان کے آکھ میں مول رہا ہے اور پتہ نہیں شاید کہ یہ لوگ بالکل اسی کام کے لیے وہاں پہ بیٹھی ہو رہے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان اس طرح اس وقت کن حالات سے گولا رہا ہے مگر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر مہنگائی کی وجہ سے آج بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مگر یہاں انگلینڈ میں زبردست طریقے کی محفلیں لگی ہوئی ہیں نون لیک کے سب لوگ وہاں سے یہاں آگئے ہیں اور یہاں پہ میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے کھابے شابے چل رہی ہے پکنک چل رہی ہے اور بھی بڑا کوئی چل رہا ہے ہم آپ کو ہر چیز اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی شرم آتی ہیں اسی باتیں بتاتے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا مصفیر بدلنا چاہیے ہیں جو پاکستان کے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آکے انگلینڈ میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ پاکستان میں چلے جاتے ہیں اور میں ان لوگوں سے بھی بڑے معذرت کے ساتھ سوال کرو گا کہ جو لوگ خود پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے نہ ان کی علاج وہاں پہ ہوتے ہیں نہ یہ جب اقتدار میں ہوں وہاں پہ ان کا دل لگتا ہے وہ کسی لئے کل لکھا ہوا تھا سوشل ویڈیا پہ کہ بندیال کے بیسرے کے بعد ڈاکٹر نے بھی شروع سے علاج شروع کر دیا نواز شریف تو لوگ مزاکڑ آتے ہیں اب یہ جو ڈنٹرونک کی وعدیں آ رہی ہیں اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں ہمارے پاس اب یہی رہ گیا ہے وہ عمران خان کو گانیاں دے رہے ہیں وہ جوتا پکڑ کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں آپ کی شکر جوتے سے ملتی ہے ان لوگوں نے جتنے ہمارے پاکستانی باہر ہیں اپنی میرا خیال دیکھے تمام بہت دوتبار کر دی ہے اس میں تربیت کا بھی مسئلہ ہے کئی مسائل ہیں انگریزوں کو آپ نہیں دیکھیں گی کہ وہ اپنا ٹائمز آیا کریں لیڈروں کے لیے کل بورس کی یہ جو پہلے وزیراعظم تھے ان کی ویڈیو چاری سوشل میڈیا وہ خود ہی تین چار بیک اٹھائے ہوئے اور وہ جا رہا ہے کسی نے کہا مجھے بیک اٹھا دو تو اس نے کہا نہیں میں خود لیٹھاؤں اور یہ جو ہمارا پاکستان نے جو ان لوگوں سے بھیگ لیتا ہے کرزے لیتا ہے ان کی ذرا تھاٹھے باٹھے دیکھے مہنگی گاڑیاں اور مہنگے سوڑ مہنگی ٹائیاں مہنگی زندگی مگر جو لوگ کرزہ دیتے ہیں وہ مرحل انڈر بونڈ سے اتر رہا تھا شاید جہاں اور یہ یہاں پہ آکے حرام کے پیسے کے ساتھ پکنک مناتے ہیں جو جو کسی نے پوچھ رہی نہیں کسی نے یہ سوال ہی نہیں کرنا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ دولت کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس نہ داوتوں نے پوچھنا نہ ججو نے پوچھنا نہ کوئی جاج ہو تو وہ اسی کام میں لگے ہو آج یہ اگر انگلینڈ میں دیکھیں لوگ جاج جو انگلینڈ کے ہیں وہ کتنے رہا ہم کے ساتھ کوئی انڈرگرونڈ میں آ رہا ہے کوئی پروٹوکال لے کوئی چیز نہیں اور یہاں پہ ساری پاکستانی بھی آنا چاہتے ہیں پاکستانی چاہتے ہیں جب انگلینڈ میں تلیب بھی حاصل کریں ہمارا لاج بھی انگلینڈ میں ہو ہم اکنے بھی انگلینڈ میں ملائیں پیسے بھی ان سے لے کردے لے لے سرکے لے لے خراب لے لے تو جنا کوئی بندہ سوچتا ہے کوئی اکل ہوتی ہے کوئی سمجھ ہوتی ہے کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں یہاں آجے یوکی میں آگے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بھی اکل آتی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی سادگی دیکھیں یہ وزیراعظم جو اہلے تھا آپ کس طرح اپنی زندگی گزار نو ہے ہی نہیں دماغ ہے ہی نہیں تکبر اور غرور اور یہ سب اتنا بڑا ہوا ہے مگر میرے خیال میں چوڑی بڑی گئی یہ دماغ اپنی شان بنانے کے لیے یہ ان کو گاریاں دیتے ہیں یہ باہر نہیں نکل سکتے یہ نواز شریف اس کی گاری باہر جاتی ہے لوگ وہاں چور چور کرنارے لگا دیں چواز شریف جاتا ہے چور چور کرنارے لگا دیں یہ تارڑ بھی آگیا اور بھی آگے کتنے بھی ان کے اگر یہاں پہ ان کی عزت نہیں ہے جو وہاں پہ یہ پاکستانی کتنے نہیں ہیں کتنے پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں ان کی کیا عزت ہو پاکستان میں یہ کیوں نہیں باہر نکلتا وہاں کیوں نہیں پبلک میں جاتا کوئی کام ہی نہیں کیا وہ جی اپنے نواز شریف آئیں گے ملک پھر خوشحالی کی طرف چل پڑے ملک کی خوشحالی آپ دیکھ رہے گے یہ جو منگائی ہو رہی وہ جو آج کا وزیر اعظم ہے وہ بھی بیار کمال کا بندہ ہے وہ میرا کہل ہے یہاں تو لوگ کو بے کو سمجھتا ہے اس کو سوال کیا گیا کہ جناب کسی ڈیل کے ذریعے نواز شریف یہاں نے کہتا وہ ڈیل کیا ہوتی اور تم بھی تو ڈیل کے ذریعے بنے ہوئے وزیر اعظم عجیب و غریب آگے سے جواب ہوتے کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں جھوٹے مکار فریب یہ اس طرح کی لوگ ہیں شرم اگر انسان کے اندر آ جائے غیرت آ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری قوم کا سسٹم بدلتا اگر حکم عنہ کوئی شرم نہیں کوئی حیار نہیں کوئی کسی میں غیرت نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک دفعہ صدقہ کھا لیا ایک دفعہ خریت کھا لیا ایک دفعہ کچھ کھا لیا غیرت مارکی اور پھر اس کے بعد جو مرضی ہوتا ہے ناظرین عمران خان جیل میں اور عمران خان کو توڑنے کے لیے پوری کوشش کی جائے اور عمران خان نے کہا جی میجوے جہاں مرضی رکھے جہاں عام کا دل چاہتا رکھے اور جب بھی عمران خان کے ساتھ لوگوں نے جا کے وہاں پہ ملاقات کی تو عمران خان نے قوم کی بات کی ملک کی بات کی جیل کی میں آپ کو بات عطا اس نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں تکلیف میں ہوں میں یہاں پہ جو کھانا دیتے ہیں میرے سے کھایا نہیں چاہتا یا میں بڑی مشکل میں ہوں اس نے ہمیشہ قوم کی اب بات کی پاکستان کی لوگوں کی بات کی ان کی تکلیف کی بات کی اپنی تکلیف کی بات یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج آپ دیکھیں ان کو ابھی پکڑا بھی نہیں ابھی وہ کیس کھاتے کھلے ہیں تو یہ جہاں لے کے بات دور شروع ہوگی یہ وہاں سے نکلنا شروع کر دیا ایک چیز ذہن میں رکھے ٹھیک ہے عمران خان سے بھی گفتیاں ہوئی اس کی ٹیم ناکس تھی لوگ اچھے نہیں تھے مگر آج جیل میں بیٹھ کے بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میری قوم کا کیا مانا مگر مریم جیل میں تھی تو وہ آکے آپ کو اتھاری تھی فرائیمان وہ میں اس تکلیف میں تھی میں اس تکلیف میں تھی قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا قوم کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا مگر عمران خان یہ باتیں نکال رہا وہ کہہ رہا قوم کا کیا بنا یہ ہوتے ہیں لیڈر رمان شریف جیل میں تھا وہ بھی یہی کہانیاں سنا رہا تھا رانہ سناولہ بھی یہی سنا رہا تھا جتنے لوگ بھی جیل میں گئے یہ زرداری اس کی بہن یہ سب یہی اپنی زندگی کی کہانیاں سنا رہے تھے ہمارے ساتھ کیا مگر قوم کی کسی کو فکر نہیں تھی صرف اپنی فکر تھی اپنی فکر یہ فرق آپ کو میں صرف بتا آج ایک ایسا بندہ آپ کا جیل میں پڑا ہوا ہے جو آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے جیل آپ کے لیے وہ قرمانی دیل ہے اس نے کہا مجھے ہزار سال بھی جیل میں ڈال دیں میں یہاں بیٹھا رہوں گا مگر میں آسادی کی بات کروں گا اس کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ ڈیل کی جاری ہے جو ہمارے جو نگران دی جاتے ہیں اس کو نہیں باتا یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ جب قومیں سوئی ہوتی ہیں مزدر قوموں کے لیٹھلوں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے آپ نے پہلے ذروب کاری بٹھو کا حال دیکھ جب قوم بکی جائے جب ملک بک جائے جب ملک میں غدار پیدا ہونے شروع ہو جائے جب ملک میں حرام خور پیدا ہونے شروع ہو جائے جب آپ کے لیڈر آپ کو صرف کلام سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ کیلے مکوڑے ہیں ان کو جس طرح مرضی کچلتے روپاؤں کے نیچے تھے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لے آپ کس حالات سے گزریں یہ تکلیف تھے زندگی جو اسے گھر پاکستان میں یہ لوگ سوالات کرتے ہیں بشری دنوں ایک اور نے کوئی پوچھا کہ پاکستان میں جانا ہوں میں نے کہا آپ یادر یورپ میں اچھے ملک میں بیٹھئے سکون کی زندگی انسان اچھے زندگی چھوڑ کے کہاں جاتا ہے وہاں جہاں پہ ہر طرف عذاب جہنم کسی کو کوئی مسئیبت کسی کو کوئی مسئیبت پھر جانا آپ اپنے لیڈر کی آپ نے قدر نہیں کی آج وہ کلا آواز اٹھا رہے ہیں مگر ان کی آواز مند کر دی جائے نہ مایوس نہیں کرنا جاتا آپ کو مگر وہ کہتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے بجلی کا بل آ گیا یا کچھ آ گیا دو چار مریں گے کس طرح زندگی کے ظاہر دنے پر مجبور ہے نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھی یکوب صاحب سے پروگرام کریں جو خوری دیل تا اور یوم صاحب سے جو ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک نیک پروگرام اپنا خیال رکھیں اللہ